لاہور کی ایک معروف روحانی شخصیت ہے مرزا حاجی حسن بیگ صاحب ان کی بہت سی ویڈیوز ناظرین آپ دیکھتے آئے ہیں انہوں نے اپنے خوابوں کے حوالے سے انیس سو اٹھاسی میں عمران خان کے وزیراعظم بننے کی پیش کوئی کی اور پھر ان کے دوستوں نے ان کا مزاق اڑایا ہر چند سال بار کہتے ہیں مرزا جی تو اڑا بننا تھا وزیراعظم نہیں بنیا انہوں نے ایک واری پھر خواب دیکھو انہوں نے کہا جی خواب تو مجھے اللہ نے نکھایا تھا اب میں اپنی مرضی سے خواب تو نہیں دے سکتا لیکن مجھے یقین ہے کیونکہ میرے دوسرے سارے خواب بھی پورے ہوتے ہوں کی تعبیر درست نکلتی ہے تو انشاءاللہ اور عزیز اس خواب کی تعبیر بھی درست نکلے گی اور پھر آپ نے اور ہم نے دیکھا کہ وزیراعظم بنے عمران خان اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب رجیم چینج آپریشن کے موقع پر عمران خان کی حکومت ختم کی گئی تو مرزا صاحب نے ایک دفعہ پھر اس سے پہلے ہی خواب میں دیکھ لیا تھا کہ خان کی حکومت ختم کی جا رہی ہے اور اب انہوں نے ایک اور خواب دیکھا ہے کہ خان ایک بار پھر وزیراعظم بن رہا ہے ان کے اس خواب کے حوالے سے بہت لوگوں نے پھر ان کا انٹرویو کیا سوشل میڈیا پر موجود ہے یوٹیوب پر موجود ہے لیکن آج جو ہم ان کی گفتگو لے کر آئے ہیں وہ بڑی ایکسکلوسیو ہے کہ انہوں نے خواب میں کیا منظر دیکھا ہے ایکزیکٹ منظر جو ہم ابھی آپ کو بتائیں گے کہ خواب میں کیا منظر دیکھا اور کیا وہ اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت عظیم سنت زندہ کرنے جا رہے ہیں جس کے بعد ہماری ملکی سیاست کا جو بہران ہے جو معیشت کا بہران ہے جو استحکام کا بہران ہے عدم استحکام کا خاص طور پر وہ یک دم ختم ہو جائے گا اور ایسی برکتیں نازل ہوں گی اس ملک پر کہ ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے یہ خواب دیکھا ہے مرزا حاجی حسن بیگ صاحب نے ناظرین یہ تفصیل کیا ہے یہ ہماری آج کی اس ویڈیو میں شامل ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو کچھ ایسی باتیں بھی بتائیں گے کہ روحانی حوالے سے بہت سی چیزیں اللہ رب العزت اپنے پیارے لوگوں کو بہت پہلے دکھا دیتا ہے خاص طور پر ہم نے پہلے بھی علامہ اقبال کا ایک مشہور شعر آپ کے قدروں میں پیش کیا آج دوبارہ پیش کیا دیتے ہیں یاد دھیانی کے لیے آپ نے فرمایا کہ حادثہ وہ جو ابھی پردائے افلاق میں ہے اکس اس کا میرے آئینہ ادراک میں ہے اور یہ آپ اور ہم بھی جانتے ہیں کہ جو خواب ہیں یہ حدیث مبارکہ ہے کہ خواب نبوت کا چالیس ماہ حصہ ہے اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کو خوابوں کے ذریعے بشارت دے دیتا ہے کہ یہ ہونے والا ہے یا یہ ہونے جا رہا ہے تو ناظرین یہ تمام تفصیلات آج ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے لیکن اس سے پہلے نئے آنے والے دوستوں کو یاد دلا دیں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بائل ایک انتبا دیں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو برلکت ملتی رہیں ناظرین بہت سے ناظرین جو مرزا صاحب کا ویڈس اپ نمبر پوچھتے رہتے ہیں مرزا حاجی حسن بیگ صاحب کا روحانی شخصیت ہے خواب ہیں خوابوں کے حوالے سے وہ لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے روحانی معاملات ہیں تو لوگ ان سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم آج آپ کے لئے ان کا ویڈس اپ نمبر بھی لے کر آئے ہیں یہ نمبر ابھی ہم یہاں پر دہرائے دیتے ہیں آپ نوٹ کر لیں تاکہ اگر آپ ان سے براہ راست رابطہ کرنا چاہیں یا انہیں میسج کے ذریعے کوئی ان سے بات پوچھنا چاہیں ویڈس اپ میسج کے ذریعے تو آپ کے لئے آسانی ہو جائے تو مرزا حاجی حسن بیگ صاحب کا نمبر ہے ناظرین یعنی یہ نمبر ہے جناب حاجی مرزا حسن بیگ صاحب کا تو ناظرین مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے انیس سو اٹھاسی میں خواب دیکھ لیا تھا جس طرح انہوں نے رجیم چینج سے پہلے خواب دیکھ لیا تھا ایک بار پھر انہوں نے خواب دیکھا ہے اور وہ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ عمران خان دوبارہ وزیر اعظم منتخف ہو چکے ہیں ناظرین بڑی خوش خبری بڑا حوصلہ افضاء خواب ہے اللہ رب العزہ اس کی تعبیر مبارک فرمائے آپ کو بھی پی ٹی ایر کان کو بھی اسیران جمہوریت کو بھی اور خود خان کو بھی اور تمام بائیس کروڑ پاکستانیوں کو بھی جو ہی اس وقت کا شدت کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں کیونکہ ایسے ہی ستر اسے فیصد جو رائے دہندگان ہے وہ ہر سروے میں خان کے لیے دعا مانتے ہیں خان کو ووڈ کرنے کا کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی اس خواب کو شرمندہ تعبیر ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں ناظرین جو انہوں نے خواب دیکھا ہے اس کی تفصیل اور تعبیر اب ہم بیان کرتے ہیں جو خود مرزا حاجی حسن بیر صاحب نے بتائی ہے اپنے انٹرویو میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے انہیں اللہ رب العزت خواب دکھاتا ہے اور اکثر ان کی تعبیر درست نکلتی ہے کیونکہ ان کے تمام جو خواب ہیں وہ سچے نکلیں سچے ثابت ہوتے ہیں وقت تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جاتا ہے ایسا کہنا ہے مرزا حاجی حسن بیر صاحب کا کہ وقت آگے پیچھے ہو جاتا ہے لیکن وہ اسی طرح ہوتا ہے جس طرح انہیں دکھایا گیا ہوتا ہے یہ اللہ رب العزت کی کرم نوازی ہے ہم دعا کو ہیں ایسے ہی کرم نوازی ہر اچھے مسلمان پر ہو تمام روحانی لوگوں پر جو اس حوالے سے ان کے جو مدارش ہیں وہ بلند ہوں اور وہ اچھی اچھی خبریں آپ کو اور ہم کو دے سکے ناظرین مرزا صاحب کا کہنا ہے کہ عمران خان کو دوبارہ وزیر اعظم بنانے کا فیصلہ پاکستان پر اللہ رب العزت کی ایک خاص رحمت کے تحت کیا گیا ہے اور اب آپ یوں سمجھ لیں کہ جس طرح قریش مکہ کے ساتھ ایک طویل کشمکش کا خاتمہ سلہ ہدائیویہ اور فتح مکہ کے ذریعے ہوا تھا اسی طرح پاکستان میں جاری طویل سیاسی کشمکش کا خاتمہ بھی عمران خان کی ایک بڑی سیاسی اور انتخابی فتح کے ذریعے ہونے والا ہے ایسا کہنا ہے مرزا حاجی حسن بیک کا کہ جس طرح ایک مکہ میں کشمکش چلی تھی کیونکہ ہمیں ناظرین ہر جو معاملہ ہے اس کے لیے جو رہنمائی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہی لینی چاہیے اسوائے حسنہ سے لینی چاہیے اسوائے رسول سے کیونکہ اصل رہنمائی وہی ہے تو جس طرح ایک سنگین ایک صورتحال تھی مشکلات کے مسائب کے مظالم کے پہاڑ توڑے گئے تھے مسلمانوں پر رسول اللہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کے خلاف جنگیں کی گئی تھی آپ کی بقا خطرے میں ڈال دی گئی تھی لوگ شہید ہوئے آپ نے معاشی تنگی برداشت کی آپ کا بار بار محاصرہ کیا گیا معاشی بائی کاٹ ہوا بہت کچھ ہوا لیکن اس کے آخر میں کیا ہوا کہ وہی لوگ جو آپ کے جانی دشمن تھے انہی کے ساتھ آپ نے صلاح و دیبیہ بھی فرمائی اور جب اللہ رب العزت نے آپ کو فتح عطا فرما دی تو آپ نے ان سب کو معاف کر دیا آپ کو یاد ہوگا کہ فتح مکہ پر اعلان کر دیا گیا تاکہ عام معافی ہے سب کے لیے تو ایسا ہی کچھ کرنے جا رہا ہے عمران خان اپنے خواب کے حوالے سے دیکھا ہے جناب نرزا حاجی حسن بیق صاحب نے انہوں نے یہ کہا کہ جو لوگ عمران خان کو چھوڑ دئے ہیں ایک اور بات انہوں نے کی انہوں نے نظر آیا ہوگا کوئی ایسی چیز کہ وہ لوگ عام انتخابات کا منظر ہے اور وہ اپنے حلقوں میں جا رہے ہیں اور ان کے حلقے کے لوگ انہیں حلقے میں داخل نہیں ہونے دے رہی ہیں یعنی رابطہ عوام مہم ہی چلانے نہیں دے رہے اتنی ان کی حالت خراب ہے سیاسی حوالے سے ناظرین ہم تو یہی سمجھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو کچل دیا گیا ہے عمران خان کو اپنا مکھن سے بال کی طرح نکال کر باہر پھینک دیا گیا ہے انتخابی سیاست سے لیکن مرزا صاحب نے جو خواب دیکھا ہے اللہ تعالیٰ ان کی زبان مبارک کرے ان کا خواب مبارک کرے اور ایسا ہی ہو لیکن بہرحال دنیا تو اسے تسلیم نہیں کرے گی لوگ ہماری ویڈیوز پر بڑے تفسرے کرتے ہیں جناب آپ لوگوں کو ایک دلاسے دے رہے ہیں یہ دلاسوں کی بات نہیں ہے ناظرین یہ مرزا صاحب کا دعویٰ ہے ہم نے ان کا جو آپ کو موبائل نمبر اور وٹس ایپ نمبر بھی آپ کو دے دیا ہے اگر آپ کو اس ویڈیو پر کوئی شک ہے تو آپ جا کر ان کو کال کریں ان سے پوچھ لیں کہ بھئی کیا آپ نے ایسا خواب دیکھا ہے کہ عمران خان پھر وزیراعظم بن رہا ہے اور وزیراعظم بن کر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سنت کو زندہ کرے گا کہ تمام مخالفین کو ماف کر دیا جائے تاکہ ایک نئی شروعات ہو یہ اصل بات ناظرین یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت کسی قوم کو ترقی دینا چاہتا ہے کہ وہ چھا جائے پوری دنیا پر تو وہ سب سے پہلے جو ان کا داخلی اختلاف ہے داخلی خلفشار ہے اس کا خاتمہ فرماتا ہے اور اس کے خاتمے کا سب سے عالی اور سنت طریقہ یہی ہے جو آپ نے فتح مکہ پر کیا اس سے پہلے صلح ہدائویہ میں کیا کہ جو سب کو ماف کر دیا جس نے بھی ظلم کیے تھے جس نے بھی زیادتیاں کی تھی سب کو ماف کر دیا تو ناظرین ایسا ہی کرنے جا رہا ہے وہ نہ صرف تمام مخالفین کو ماف کرنے کے اعلان کریں گے بلکہ یہ بھی کہیں گے کہ وہ اپنی ذات پر اور اپنے کارکنوں پر کیے گئے ظلم و ستم کا جھوٹے مقدمات کا اور دوران گرفتاری کی گئی ظلم اور زیادتی کا غیر اخلاقی حرکتوں کا ناروا سلوک کا کوئی بدلہ نہیں لیں گے اور اس حوالے سے کوئی کیس نہیں چلائیں گے بلکہ اس کے ساتھ وہ یہ بھی اعلان کر دیں گے کہ جو پچھلے مقدمات ہیں بھلد پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے دوسرے کے خلاف قائم کیے ہوئے ہیں وہ ان کوئی بھی پیروی نہیں کریں گے وہ پچھلا تمام صفحہ ہی پھار دیں گے ناظرین یہ اختلافات اور تناظروں والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں جب آپ کی نیت نیک ہوگی جب آپ اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کرنے کی نیت کے ساتھ یہ کام کریں گے تو اس کے سمراد بھی ناظرین بے اپنا ہوں گے اس سے پورے ملک میں جو سیاسی معاشی ادم استحقام ہے مسلسل ایک ادم استحقام ہے جو ختم ہونے میں ہی نہیں آ رہا وہ اس طریقے سے ختم ہوگا انشاءاللہ اور عزیز اس ہماری طرف سے پیش کی مبارک بات قبول فرمائیے کہ اگر ایسا ہو گیا تو یقینا ہمارے جو بہران ہیں وہ بہت سے بہران ٹل جائیں گے آئندہ کے لیے ہم اس دلدل سے نکل جائیں گے کیونکہ ایک ناظرین حکومت آتی ہے وہ دوسرے کے خلاف انتقامی کاروائی شروع کر دیتی ہے وہ پھر ہڑتا لیں اور جلسے جلوس کرتے ہیں جو اپوزشن میں ہوتے ہیں جن کے خلاف کاروائیاں کی جا رہی ہوتی ہیں پھر جب ان کی حکومت آتی ہے اور جو حکومت میں ہیں وہ اپوزشن میں چلے جاتے ہیں تو پھر یہ سلسلہ ریورس ہو جاتا ہے عوام تنگ ہیں عذاب میں ہیں کہ ان کی لڑائی ختم ہو تو ملک ترقی کرے یا آگے بڑھے تو یہ بہت بڑی خوشخبری ہے ناظرین اللہ رب العزت ان کو اس کا عجر عطا فرمائے جس شخصیت نے روحانی شخصیت نے یہ خوشخبری ہم تک اور آپ تک پہنچائی ہے اور اس سے ملک کی سیاست ہے مرزا حاجی حسن ویق صاحب کا کہنا ہے کہ وہ بلکل بدل جائے گی جو موجودہ تنازات ہر ہر ایک مسارک ہے مستقل تنازات میں گھر کر رہ گئی ہے دلدل میں فسی ہوئی ہے وہ اس سے نکڑ جائے گی اور سیاسی کشید کی کا خاتمہ ہوگا اور معاشرہ سیاسی استحقام پیدا ہوگا اسی خوشخبری کے سارے ناظرین اس ویڈیو کو اب ختم کرتے ہیں اب نئی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان عبدالقدس کو اجازت دیجئے آپ نے اپنا اپنے دوستوں اپنے رشتہ داروں اور گرد و نوا میں رہنے والے تمام اہل وطن کا بہت خیال رکھنا ہے اللہ حافظ پاکستان زندہ باد